اور اب چرچہ واسطو شاستر کی نوراتر کے دوسرے دن واسطو شاستر میں ہم بات کریں گے اکھنڈ جوتی اور پوجہ سامگری کے بارے میں نوراتر کے دوران ادھکتر لوگ اکھنڈ جوتی کی استحفنہ کرتے ہیں اور اس کی استحفنہ کے لیے واسطو شاستر میں خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے چلو مالو آپ اکھنڈ جوتی نہیں جلا رہے ہو پھر بھی آپ جوتی تو روز جلاو گے نا آپ جوتی تو جلائیں گے نا روز تو کہاں جلائیں گے تو واسطو شاستر کی نوراتر کے لیے اکھنڈ جوتی کی استحفنہ کے لیے آگنی کون یعنی دکشن پورو دشا کا چناف کرنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے اس دشا میں اکھنڈ جوتی کی استحفنہ کرنے سے گھر میں سکھ سمدھی کا واس ہوتا ہے اور شکروں پر بھی جائے پرابت ہوتی ہے اس کے علاوہ پوجہ سمدھی سبھی سامگری کو پوجہ ککش میں دکشن پورو کونے میں رکھنا چاہیے اور دیوی ماں کو پرسند کرنے کے لیے پوجہ کی ساری سامگری اسی دشا میں رکھنا سمیچین ہے